افغانستان کے سرحدی علاقوں میں آپریشن فضائی کاروائی پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ دہشتگرد گروپو اور ٹی ٹی پی کو نشانہ بنایا گیا نفتر اکارچہ کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات پر افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کاروائیاں کی فورسز کا حدف حافظ گل بہادر گروپ تھا گل بہادر گروپ نے ٹی ٹی پی سے مل کر پاکستان کے اندر حملے کیے حملوں میں سینکڑو شہری اہلکار شہید ہوئے سولہ مارچ کو بھی میر علی میں حملے پر ساتھ جوان وطن پر قربان ہوئے ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں افغان عوام کا بہت احترام کرتے ہیں متعدد بار عبوری افغان حکومت کو سنگین تحفظات سے آگاہ کیا پاکستان دہشتگردی کے خلاف افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر کام جاری رکھے گا شمالی وزیرستان میں بھی دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میر علی چیک پوسٹ حملے میں ملاوش شرپسند انجام کو پہنچ گئے کمانڈرز سہرہ اور فجنان سمیت آٹھ دہشتگرد حلاق حلاق دہشتگرد وزیرستان حملے میں ملاوش تھے آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشتگردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے بھر میں کاروائیاں شہدہ ماتھے کا جھومر گربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی وسریعاصن کہتے ہیں قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے شہباز شریف میر علی کے شہدہ کے گھر پہنچ گئے جو کلالا میں شہید لیفٹرین کرنل کاشی فلی کے اہل خانہ سے اسقارت آزید تلہ گنگ بھی گئے شہید کیپٹن احمد بدر کے والد کو گلے لگایا شاہتہ کی مغفرت اہل خانہ کے لیے سبر و شمیل کی دعائیں کی والدین کی گفتگو پر وزیر آسم آبدیدہ کہا شاہتہ کے اہل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں جس قوم کا یہ جذبہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا مجموعی طور پر چار سو تہتر عرب باسٹھ کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے ہماری حکومت تیس عرب روپے کی لاغت سے پنجاب میں اپنی نویت کے پہلے سٹیٹ آڈ آرٹ سرکاری کینسر ہسپتال نواز شریف انسٹیجوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ انڈر سچ کی بنیاد لہو شہر میں رکھنے جا رہی ہے عوام آلی سال میں سیلز ٹیکس آن سرویسز کی مد میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اپوزیشن کے شور شرابے میں پنجاب کا تین ماہ کا بجٹ پیش مجموعی حجم چاوالیس کھراب اسی عرب ستر کروڑ آمدن کا تقمینات تین ہزار تین سو اکتیس عرب ستر کروڑ لگایا گیا انیف سی ایوارڈ کی تحت دو ہزار سات سو چھے عرب چالیس کروڑ ملیں گے لاہور میں دس عرب کی لاغت سے نواز شریف آئیٹی سٹی بنایا جائے گا پانچ عرب روپے اپنی چھت اپنے گھر پروگرام کے لیے مقدس آئی ٹی انفرسٹریکچر پروگرام کے لیے چار پانچ عرب ایڈیوکیشن پروگرام کے لیے دو عرب رکھے گئے صوبائی وزر خزانہ مشتبہ شجاہ نے بجٹ پیش کیا کہتے ہیں بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے وزیراعلا کے روٹ ماپ پر کام ہوتا نظر آئے گا ادھر پانچ عساملی میں بجٹ تقریر کے دوران اوپوزیشن کی زبردست ہنگا مار آئی سپیکر ڈائس کا گھیراؤ بجٹ کی کوپیاں پھار دیں جالی بجٹ جالی حکومت نامنظور کے نارے سنیت احاد کانسل کے رانا افتاب کہتے ہیں کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے نگران حکومت کس حیثیت سے پیسے خرچ کرتی رہی حکومت عوامی ریلیف کے لیے سرگرم نواز شریف خود میدان میں آگئے قائد نولیگ اور مریم نواز کی زیر سدارت مہنگائی میں کمی ٹرانسپورٹ کاشکاروں کی فلاح کے لیے اجلاس نواز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی عوام کے سبر کو کب تک ازمائے جائے گا مہنگائی میں کمی کے لیے عرض اقدامات کافی نہیں اجلاس میں کسانوں کو سولر پینل دینے کا اصولی فیصلہ پنجاب کے تین شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ شروع ہوگا نواز شریف کا بسوں کا کرایا کم سے کم مقرر کرنے کا حکم طلبہ کو آسان ایک ساتھ پر الیکٹرک بائکس کے پروجیکٹ کا جائزہ نواز شریف کی رمضان نگبان پیکس کی کامیابی پر وزیراعلا اور ٹیم کو مبارک بات وزیراعلا پنجاب بولیں پرائس کنٹرول کے لیے مقاعدہ محکمہ ہونا چاہیے ویسٹ منجمنٹ کے لیے بھی مین عظام کی ضرورت ہے کاشتکاروں کو جدید مشینری فراہم کریں گے مریم نواز کی خادم آفیا کو قابو کرنے کے لیے جام حکمت عملی اپنانے کی ہدایت پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات مکمل نہ ہو سکے کل پھر بیٹھک نئے گرس پروگرام پر باتشیت ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر بھی تباتلہ خیال ہوگا مشاورت مکمل ہونے پر ہی معاہدے کی جانب پڑھیں گے آئی ایم ایف وفد کو کل معاشی ٹیم کی جانب سے ڈینر بھی دیا جائے گا معاشی ٹیم ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پورا آسم وفد نے ایکسٹرنل فینانسی کے روٹ پیہ پر تاہال ادم اتمنان ظاہر کر دیا ادارہ جاتی اصلاحات کا پروسس سوست ہونے پر بھی تحافظات حکومت سے نیشنل ایکشن پلان کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ مصادق پالک کہتے ہیں عالبی مالیاتی اداریس مذاکرات مصبت چل رہے نجکاری کے حوالے سے جالت اقدامات ہوں گے چولہ جلائیں نہ جلائیں بھاری بل ضرور پائیں ملک پر میں گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں سوئی ناظرین اقیمت میں 147 فیصد اضافہ مانگ لیا دو ہسار چھ سو چھالیس اشاری آٹارہ روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کی درخواست نئی آسطن قیمت چار ہزار چھ سو چھالیس اشاریہ نوازی روپے ہوگی اطلاق یکم جلائی سے کرنے کا مطالبہ لاہور میں سامات پچیس پشاور میں ستائیس مارچ کو ہوگی شرائع سود 22 فیصد پر برکرار سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کی منیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں مہنگائی میں واضح طور پر کمی ہونا شروع ہو گئی سادر مملکہ تعاصف علی زرداری سے امریکی سفیر کی ملاقات ڈانرڈ بلوم سے دو درفہ تافن کے شعبوں میں فروغ کی ضرورت پر زور سادر کا کہنا ہے پاکستان اور امریکہ میں تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے سادر سے متہتر بامرات کے سفیر بھی ملے امراتی سفیر کی دورہ ہی ہوئے ہی کی دعوت سادر نے قبول کر لی امریکی سفیر کی ساگدار سے بھی ملاقات دو درفہ تعلقات پر تباہتا خیال وزارت قارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بعد سینٹ الیکشن کے لیے ایک آقزات نامزدکی کے جانچ پرتال وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کے آقزات نامزدکی کے جانچ پرتال مکمل ذل فکار عباس بخاری اور یاسمین راشد کے کاغذات کی جانچ پرتال اہتکان چیما اور انوشہ رحمان کے کاغذات کی سکروٹنی کوئٹا میں پانچ امیدواروں کے کاغذات چیک انوار الرقاکر مولانا عبدالواسے اور جان بولیٹی کے نام شامل جانچ پرتال کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا ایمکی ایم کے رعوف صدیقی کے کاغذات کی سکروٹنی مکمل فیصل واؤٹا کے پیپرز کی جانچ پرتال تکمیل کو جا پہنچی فیصلہ کل سامنے آئے گا آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج ملک سے کھلنے کے مترادف ہے سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کہتے ہیں ابھی آزاد امیدوار ہوں فارم پر بھی یہی لکھا ہے ایم کے ایم یا پی پی جوائن کرنے کا کوئی رادہ نہیں جب پارٹی کا سیزن آئے گا تب دیکھ لیں گے اتھر ایم کے ایم رحمہ رعوف صدیقی کہتے ہیں فیصل وابڈا کے معاملے پر پارٹی میں اختلافات کی خبریں غلط ہیں سابق وفاقی وزیر کو پہلے بھی کہا تھا ہمیں جوائن کر لیں سائفر کیس میں بانی پی جائے کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات حکومتی وکیل نے بانی پی جائے کی تقریر اسلام بات آئے کورٹ پر پڑھ کر سنائی جسٹس میانگول حسن اور انسیب نے ریمارکس دیئے یہ تو سیاسی تقریر تھی ٹیپ ڈرسیس آمیر فاروق بولے اپیل قابل سمات ہونے اور اپیل کے میریٹس پر اکٹھا فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کے تمام غیر ملکی اکاؤنٹس منظریام پر لانے کا مطالبہ بانی راہنما اکبر ایس باور نے وزر داخلہ کو خط لکھ دیا خط کی کوپی وزیراعظم کو ارسال لکھا فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو بیس ماہ ہو چکے عمل نہیں ہوا نشاندہی کے باوجود غیر ملکی اکاؤنٹس سے مطالبہ تحال قانونی کا روای نہیں کی گئی ایش بیل پی ایس ایل نائن کا چیمپین کون ملتان سلطانس کی ٹاس جیت کر اسلامبہ یونائٹڈ کے خلاف بلے بازی لیگ مرحلے کے میچز میں دونوں ٹیمیں برابری پر ملتان کی ٹیم لگاتار چوتھی بار فائنل میں پہنچی چیئرمین پی سی بی محسن نکوی بھی سٹیڈیم میں موجود ایش بیل پی ایس ایل میں پیسے کی برسات انامی رقم بیس کروڑ فاتح ٹیم بارہ کروڑ اور ٹرافی لے اڑے گی رنر اپ کے حصے میں چار کروڑ اسی لاکھ آنگے پلیئر آف تیرنمنٹ کی چاریس لاکھ اور ٹرافی ملے گی بیترین بیٹر بولر اور ویکٹ کیپر پچاس پچاس لاکھ کے ہتھ دار ہوں گے سپیرٹ اور ایورجن پلیئر آف تیرنمنٹ کو چاریس چاریس لاکھ ملیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو غیر ملکی کوچز کی تلاش فٹنس کیم پچیس مارچ سے شروع ہوگا انجرڈ ہاری شروف اور احسان اللہ کی دستیابی کے امکانات کم کرکٹ بورڈ کو کوچز سیدہ جمل اور عمر گل سے ہی کام چلانا پڑے گا کس پرندے کی آوازیں ذرا گوھر سے سنیے گا آوڈیو سنیے گا تیمے بلکل صحیح جواب یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص پڑے گا انشاءاللہ سات دن وہ یہ عمل کرے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص جو یہ عمل کرے گا یا کرے گی اسے عبادت کا ایک عجیب لطف اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارہ رمضان پرانس پیشر پہ ہوئی ساتھ پہ روسے کی افتار پیارہ قرآن میں کاری حسین آرائی کی اعتداء فرحان علی بارس نے پیش کیا خوبصورت کلام پیارہ بہمان میں آس پنی مومل شیخ فہمان شیف فروش کی بلیس مسیدار پیسپیس مارانہ آسا جبیلے بیان کیے وظائف دیکھئے پیارہ رمضان ایکسپریس انٹرٹین پر پیوزانہ تین پچے موسیقی